افغان سادر اشرف غنی نے آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوا سے رابطہ کر کے حالیہ دہشتگردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما ایس پی آر کے مطابق افغان سادر اشرف غنی نے آرمی چیف جنرل کامر جاوید باجوا کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشتگردی کے واقعات میں انسانی جانوں کے ضرع پر افسوس کا اظہار کیا ترجمان پاک فوج کے مطابق افغان سادر نے پاک افغان بارڈر پر سیکیورٹی مزید بہتر کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ پاکستان میں انتخابات کی دوران سیکیورٹی فورسی سے تعابون کریں گے پاک فوج کے سربلا نے افغان سادر کا شکریہ ادا کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان بہادر قوم ہے عوام ووڈ کی طاقت سے دہشتگردوں کو شکست دیں گے کہیں بھی دہشتگردی کے واقعات نہیں ہونے چاہے ویٹا کے سراوان ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سانیہ مستونگ میں شہید ہونے والے نوابزادہ سیراج رہیسانی اور ان کے بیڑے بھائی نواب اسلم رہیسانی اور دیگر اہل خانہ سے تازیت اور فاتح خانی کی اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام ووڈ کی طاقت سے دہشتگردوں کو شکست دے گی انتخابات پچیس ڈالائی کو ہی ہوں گے اس دوران سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کرنا انتظامیہ سمیت نگران حکومت کی ذمہ داری ہے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے موجودہ صورتحال میں سیکیورٹی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ جب افغانستان اور عراق میں انتخابات ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں ریسانی لشکری کے مطالبے کا علم نہیں لیکن ہمارے منچور میں ٹروت کمیشن کا قیام شامل ہے بلاول بھٹو زرداری نے سی ایم ایچ کوئیٹا میں بھی دورہ کیا سانیہ مستونگ میں زخمی ہونے والوں کی آیادت کی اور اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا ادھر سانیہ مستونگ کے شہدہ کی تعداد ایک سو انچاس ہوگی دھماکے میں ایک سو چھاسی زخمی سیول ہسپتال سی ایم ایچ اور بولان میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہیں دھماکے کی تحقیقات میں پنجاب سے تین رکنی فرانزک ٹیم کوئیٹا پہنچ گئی سانیہ مستونگ کی تحقیقات کے لیے پنجاب سے فرانزک ٹیم کوئیٹا پہنچ گئی ڈی ایچی کوئیٹا عبدالرزاق چیمہ کے مطابق فرانزک سائنس ایجنسی کی ٹیم تین ماہرین پر مشتمل ہے ماہرین کی ٹیم دھماکی کی جگہ کا دورہ اور شواہد اکٹھے کرے گی پکام کے مطابق تحقیقاتی ٹیم کو متعلقہ لیس اور پولیس کے معاملت بھی حاصل ہوگی ادھر ڈیپٹی کمیشنر مستونگ قائم لاشاری کی جانب سے جاری ریپورٹ کے مطابق شہدہ اور زخمیوں کی تمام قوائف حاصل کر کے ریپورٹ مکمل کر لی گئی ہے جس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ درندر گرہ خودکش تمہکے کے فوری باد جام بھک ہونے والے آٹھارہ افراد کی میتیں لوحکین جانے وقوع سے ہی اپنے گھروں کو لے لی گئیں ان شہدہ کے میتیں سبطال نہیں لائے گئیں ڈیپٹی کمیشنر نے شہدہ کے لوحکین سے اپیل کی ہے کہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ محافظے کے لیے ظلئی انتظامیہ سے رابطہ کریں ظلئی انتظامیہ نے سانیہ کی مکمل ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بجوا دی ہے جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ خودکش دماغے میں 149 افراد شہید جبکہ 186 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے کئی زخمی طبیہ امداد کی فراہمی کے بعد حسطالوں سے فارغ کر دیئے گئے جبکہ کئی زخمی سیول سی ایم ایچ اور بولان میڈیکل کمپلیکس میں زیرے علاج ہیں یہ کہہ تو دماغے میں کچھ اپنے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے عوامی نیشن پارٹی کے رہنم آغولا محمد بلور نے کہا کہ حرون بلور کو شہید کیا تو تالبان نہیں لیکن اس میں کچھ اپنے لوگ بھی ملویس ہیں این پی میں کوئی انتشار نہیں سب باچہ خان کے سپاہی ہیں بلور ہاؤس پشاور میں میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے این اے تکتیس کے امیدوار اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنم آغولا محمد بلور کا کہنا تھا کہ حرون بلور کی شہادت میں تالبان کے ساتھ ہمارے کچھ مخالفین بھی ہیں حرون بلور کے مرنے کا کیس کو کس کو فائدہ ہوا پہلے تو ہم حکومت میں تھے تب بھی مارا جا رہا تھا لیکن اب بھی حکومت میں نہیں تو بھی مارا جا رہا ہے علام احمد بلور نے کہا کہ پی کے اٹھتر میں انتخابی مہم شروع کر دیں گے ہماری الیکشن مہم بہترین چل رہی ہے اور جیت یقینی ہے اے ان پی کی صفوں میں کوئی انتشار نہیں بلکہ سب باچہ خان کے سپاہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر جھوٹوں کو سر پر کوئی سینگ ہوتے تو عمران خان کے سر پر بھی ہوتے دوسری جانب چودری شجاعت حسین نے کہا کہ امیدواروں اور ووٹروں کو تحفظ دینا حکومت کا فرض ہے عوام جماعتی اختلافات سے بالتر ہو کر پاکستان کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے علمی ابدار کرے مسلم لی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ نگران حکومت انتخاب مشمن اناثر کی سادش کو ناکام بنانے کے لیے ایسے فوری اور موثر اقدامات کرے کہ انتخابات پر امن محول میں ملقید ہو سکے انہوں نے کہا کہ سیکیٹری الیکشن کمیشن کے خلطشاہ درست درست ثابت ہوئے نگران حکومت پر امن الیکشن کے لیے دیشت گردوں کو روکے انتخابی مہم کے حالیہ چند روز میں پاکستان دشنوں نے دیشت گردی کی انتہا کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں عظیم محب وطن سراج رئیسانی اور پشاور میں حارون بلور سمیت دو سو افراد کو جس طرح شہید کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے چوردی شجاعت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا حکام صرف الیکشن کی مانیٹرنگ اور نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا نہیں بلکہ انتخابی مہم اور پولنگ کے لیے پرامن ماحول فاہم کرنا بھی اس کا فرض ہے یورپی یونین کے انتخابی مبسلین کی مشاہدات سے ہمیں نا صرف اگاہی ہونی چاہیے بلکہ ان کو اہمیت دی دینی چاہیے اور نامعلوم افتاد کی فائرنگ جنگل پیر علی زائی میں سابق سینیٹر کے گھر پر فائرنگ سے این پی کے صدر مرکزی نائب صدر داؤد اچھک زائی زخمی ہو گئے جنہیں سبطال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق قلعہ عبداللہ کے علاقے جنگل علی زائی میں علی صبح دو گاڑیوں میں سوار مسلح اپراد نے این پی کے سابق سینیٹر داؤد اچھک زائی کے گھر پر فائرنگ کر دی جس میں داؤد اچھک زائی زخمی ہو گئے حملہ آور فرار ہو گیا داؤد اچھک زائی کو سیول اسپطال منتقل کر دیا گیا جانڈاکٹرز کے مطابق اس کے بازو میں ایک گولی لگی اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے داؤد اچھک زائی این پی کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں کراچی سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ اسکری پار انتظامیہ کی غفلت نے والدین کی لادلی چودہ سالہ کشف کی جان لے لی اور ہستا بستا گھر اجڑ گیا سالہ کشف چھے بہن چودہ بھائیوں میں سب سے بڑی اور ماں باپ کی لادلی تھی جو کہ تفریق کے لیے دادا دادی اور بہن بھائیوں کے ساتھ اسکری پارک آئی تھی نتنے جدی جھولوں کی دھوم ان دونوں ان دنوں بہت سنائی دے رہی تھی لیکن کسے معلوم تھا کہ گیر ملکی طرز کے چائنہ سے مگوانے گئے جھولے نائب پائدار نکلیں گے معصوم کشف اکیلی جھولے میں بیٹھی جو تین سو ساٹھ ڈگری پر زمین سے چالیس فٹ اوپر کچھ یوں گھومتا ہے کہ لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن اینی شاہدین کہتے ہیں کہ ابھی جھولہ گھومنا شروع ہی ہوا تھا کہ زوردار آواز کے ساتھ زمین پر آگیرا آہو اور سسکیوں میں کشف کا زخموں سے چور جسم بھی تھا جو اس واقعے میں ہمیشہ کے لیے عبدی نیس ہو گئی کشف نے بارہ جولائی کو ہی اپنی سالگیرہ منائی تھی اور اس کے والد تاروبار کے سلسلے میں چین میں مصروف تھے جہاں انہیں ان کی پیاری بیٹی کی موت کی خبر دی گئی اسکری پارک حاصلہ بولٹ ٹوٹنے اور گراریاں سلپ ہونے سے جھولہ گرا کشف کے والد دیتے ہیں کہ کشف جب تک حیات تھی ان کے مسکرانے کی وجہ رہی لہٰذا وہ اس واقعے کے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کریں گے اور چودہ سالہ کشف کی والدہ بیگم سے نڈال ہیں اور بار بار ایک ہی اتجا کرتی رہی کہ ایسے پارک بند کر دی جائیں جہاں انسانی زندگی سے زیادہ پیسے کی اہمیت ہو کشف کی نماز جنازہ شریف آباد کے قریبی مسجد میں ادا کی گئی جس کے بعد اسے آہوں اور سسٹیوں میں ایونفیل اپارٹمنٹس کے فیصلے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے منظور ایونفیل ریفرنس فیصلے کے خلاف نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائیڈ محمد صفتر کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس گلحسن اور نگرہ اغراد زیب کل اپیلوں پر سماعت کریں گے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہائی کورڈ کا دو رکھنی ڈویین بینچ کرے گا تینوں مجرومان کی اپیلیں اسلامباد ہائی کورڈ کے ریجسٹر آفیس سے مارکنگ کے لیے چیف جسٹس آفیس کو بچوائیں تھیں ریجسٹر آفیس نے مجرومان کی اپیلیں منگل کے روز سماعت کے لیے مقرر کرنے کی سفارش کی تھی نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر نے ایون فیلڈ ریفرنس کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی جس میں موقف اپنایا گیا کہ قید جرمانے نہ اہلی اور جائدات کا حکم کا لدم قرار دیا جائے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر کو بری کیا جائے اپیلوں کا فیصلہ ہونے تک نواز شریف مریم نواز اور سفتر کو زمانت پر رہا کیا جائے آرزی طور پر نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی سزا موطل کی جائے اپیلوں میں جد اقتصاب عدالت اور نیپ کو فریق بنایا گیا شہباز شریف نے نواز شریف کو جیل میں استحقاق کے مطابق سہولیہ دینے کے لیے نگرہ وزیر آسم اور نگرہ وزیر علیہ پنجاب کو خط لکھ دیا سادر مسلم لگنون شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ تین مرتبہ وزیر آسم رہنے والے نواز شریف کو جیل میں ان کے استحقاق کے مطابق سہولیات فرام کی جائے نواز شریف کو دل کا آرزہ ہے انہیں ذاتی معالج کی طرف سے تواتر کے ساتھ طبعہ معاینے اور عدویات کی سہولیات کی فرامی یقینی بنائی جائے دوسری جانب مسلم لگنون کے رہنواز سینیٹر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ جو سہولت آصف زرداری اور فریار تارپل کو دی گئی اس کی حمایت کرتے ہیں اور یہ سہولت نواز شریف کو بھی دی جائے پرویز رشید کا کہنا تھا کہ عدالت نے کہا کہ انتقابات تک کسی کو انتہا بھی عمل میں حصہ لینے سے نہ رکا جائے اسی بنیاد پر عاصف زرداری اور فریار تارپل کو سہولت عطا کی گئی ہے سینیٹر پرویز رشید نے مطالبہ کیا کہ عاصف زرداری اور فریار تارپل کو ملنے والی سہولت نواز شریف مریم نواز کیپننٹ ریٹائر سفتر اور کمرر اسلام کو بھی دی جائے پرویز رشید نے کہا کہ کمرر اسلام کے ساتھ نہ انصافی چود انصار کی حق میں ہوئی ہے اس موقع پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ احتساب حطالت کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں بلکہ قانون سے متسادم ہے فیصلے کو اقل ادم قرار دیا جانا انصاف کے مطابق ہوگا امجد پرویز کے مطابق ہمارا کیس بہت مضبوط اور میرٹ پر ہے اور ہم ریلیف ملنے کی امید رکھنے میں بھی بجانک ہیں مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف ڈیویلپنٹ کمپنی کیس میں نیاب لاہور کے سامنے پیش نہ ہوئے نیاب نے شہباز شریف کو دوبارہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے قومی احتساب بیورو نے پنجاب پاور ڈیویلپنٹ کمپنی کیس میں شہباز شریف کو طلب کیا تھا مبینہ کرپشن سے متعلق سوال نامے کے جوابات جمع کرانے کا حکم دیا تھا تاہم وہ پیش نہ ہوئے اور سوالات کے جواب بھی نہیں دیئے نیاب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے شہباز شریف کو پنجاب پاور ڈیویلپنٹ کمپنی میں بھرتیوں اور بے قائدگیوں پر دوسری بار پیش ہونے کا حکم دیا کیونکہ وہ گزشتہ تلبی پر بھی نہیں آئے تھے صاف پانی سمیت پنجاب کمپنیز میں مبینہ کرپشن کی تحقیقات میں شہباز شریف مجموعی طور پر دو مرتبہ نیاب میں پیش ہو چکے ہیں اور پاور کمپنی کرپشن کیس میں اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا چکی ہیں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک بار پھر سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انزام آئد کیا کہ مستنگ لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں میہ والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی کرسا ہے پاکستان میں ٹیکس سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ قومی خزانے میں نہیں جاتا بلکہ چوری ہوتا ہے اس لئے قوم کرس لے کر غریب ہو رہی ہے کرس کی قسطیں واپس کرنے کے لیے ٹیکس لگا دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج بری خبر یہ ہے کہ ڈالر جو دس سال پہلے ساٹھ روپے کا تھا آج ایک سو تیس روپے پر پہنچ گیا اسی طرح قوم پر ایک ہزار ارب روپے کا کرس بڑھ گیا ہے کرسے واپس کرنے کے لیے ٹیکس لگے گا جس سے مہگائی بڑھے گی انہوں نے کہا کہ لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیچتے تھے اور ان کے بچے اربو پتی ہیں پوچھا پیسہ کہاں سے آیا تو کہتے ہیں بچے برطانیہ کے شہری ہیں وہ جواب دے نہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی الیکشن میں نظریہ کو ووٹ دے جو پی ٹی آئے کے لوگ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں وہ تحریک انصاف اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ آزاد امیدوار کچھ نہیں کر سکتا عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت بنا کر ہی تبدیلی لائی جا سکتی ہے ازاد امیدوار کے ساتھ ملک کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنا فائدہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ منتخب ہو کر اپنے آپ کو نلام کرے گا ان کا کہنا تھا کہ عوام کو فائدہ صرف سیاسی جماعت ہی کرا سکتی ہے پی ٹی آئے کی اقتدار میں آ کر ملک کے نظام کو ٹھیک کرے گی جس میں عوام کا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں کسان پیسہ ہے لیکن ہم حکومت میں آ کر زراد کے شعبے کو ٹھیک کر سکتے ہیں حکومت اپنے کسانوں کی دیکھ بھال کرتی ہے لیکن یہاں ان لوگوں کو کسانوں کا قتل کر دیا گیا چیئرمن تحریک انصاف نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں ایک عرب اٹھارہ کروڑ درخت اگائے جب یہاں ان لوگوں نے جنگل تباہ کر دیا ہم آنے والی نصر کی بہتری کے لیے جنگلات بنائیں گے پریشان ڈگمگاتی معاشت روپے کی کمر توڑنے لگی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا بڑھتا ہوا تجارتی خرصہ اور بگڑتا ہوئے اداگیاں کا توازن روپے کی قادر میں اثر انداز ہونے لگا یہی وجہ ہے کہ انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دورانے ٹریڈنگ چھے روپے پچیس پیسے اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح ایک سو اٹھائیس روپے پچیس پیسے پر ٹریڈ ہوتا ہوا نظر آیا دوسرے جانب اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر چار روپے اضافے سے ایک سو اٹھائیس روپے بیس پیسے میں ٹریڈ ہوا ڈالر مہنگا ہونے سے صرف ایک ہی روز میں ملک میں کرزوں کا بوجھ تین سو ساٹھ روپے تک بڑھ گیا دسمبر سے اب تک ڈالر بیس روپے تک مہنگا ہوا جس کے بائیس بیرونی کرزوں میں اٹھارہ سو ارب روپے تک بڑھ چکے ہیں ڈالر کی قادر میں اضافہ مہنگائی کے دروازے اوپر دستک دے رہا ہے جس سے اب پیٹرولیم مصنوعات کھانے کا تیل ڈالے خوشکی دوب موبائل فرانزک گاڑیاں مشینریز بغیرہ مہنگی ہو جائیں گی معاشی تجربہ کاروں کے مطابق بڑھتی ہوئی درامدہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں وقت ہوا ایک شاٹ بریک کا ہماری ساتھ رہیے گا موسیقی